السلام علیکم سامعین سے گزارش ہے کہ الیکونٹ ادب اور الیکونٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں اور ہماری ٹیم کی فینانشیل سپورٹ کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے پیٹریون کی لنک چیک کر سکتے ہیں جزاکاللہ ستارہ جو ٹوٹ گیا تاریخ اسلام کے کمسند جرنیل اور ہندوستان کے فاتح محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان عنایت اللہ التمش زلحجہ 94 حجری بمطابق 713 اسوی کے ایک روز مسلمانوں کے لیے کمک اور رسد متوقع تھی لیکن یہ قافلہ نہ پہنچا دو دن مزید انتظار کیا گیا لیکن بے سود لیکن ایک رات ان دستوں میں سے ایک پر شبخون مارا گیا جو محاصرہ کیے ہوئے تھے اس سے مجاہدین کو کچھ نقصان پہنچا محمد بن قاسم کو اطلاع دی گئی کہ شبخون مارنے والے قیلے میں سے نہیں نکلے تھے بلکہ باہر سے آئے تھے یہ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کون تھے اس سے اگلی رات پھر ایسا ہی شبخون پڑا اور اپنے ایک اور دستے کا کچھ نقصان ہو گیا مسلمانوں کی فوج کا جانی نقصان پہلے ہی خاصہ ہو چکا تھا اب ان شبخونوں نے کچھ اور نقصان کیا ادھر سے رسد اور کمک بھی نہیں آ رہی تھی محمد بن قاسم کے حکم سے دو آدمیوں کو دہلیلا اور بحرور بھیجا گیا کہ وہ معلوم کر کے آئیں کہ کمک اور رسد کیوں نہیں آئی ہے یہ دونوں قلعے دور نہیں تھے ایک ہی دن میں جا کر واپس آیا جا سکتا تھا لیکن تین دن تک دونوں واپس نہ آئے دو آر آدمی بھیجے گئی شام سے ذرا پہلے ایک آدمی اس حالت میں واپس آیا کہ اس کے کپڑے خون سے لال تھی اور وہ گھوڑے کی پیٹ پر جھکا ہوا بیٹھا تھا اس نے بتایا کہ دہلیلا سے ابھی وہ دور ہی تھے کہ چار آدمیوں نے ان پر حملہ کر دیا اس کا ایک ساتھی مارا گیا اور یہ زخمی حالت میں واپس آ سکا اس سے کچھ شک ہوا شک یہی ہو سکتا تھا کہ رسد کو بھی راستے میں روکا جا رہا ہی محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں سے کہا کہ جو دستے محاصرے میں لگے ہوئے ہیں وہ رات کو تیار رہیں اور شبخون مارنے والوں میں سے کسی ایک دو کو پکڑنے کی کوشش کریں شبخون ہر رات کا معمول بن گیا تھا آخر ایک روز شبخون مارنے والوں میں سے دو کو گرا لیا گیا انہیں محمد بن قاسم کے پاس لائے وہ کچھ بتاتے نہیں تھے محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ دونوں کو ایک گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑا دوڑا دو وہ جانتے تھے کہ وہ کتنی بھوری موت مریں گے انہوں نے راست کی بات اگل دی انہوں نے بتایا کہ یہ جیسے نہ کی فوج ہے جو وہ ایک مقام بھاٹیا سے تیار کر کے لائیا ہے اس علاقے کا حاکم رمل تھا جو رمل باکشاہ کے نام سے مشہور تھا ان آدمیوں نے بتایا کہ جیسے نہ اس فوج کو برہمان آباد لا رہا تھا لیکن اسے پتا چلا کہ برہمان آباد تو محاصرے میں ہے تو اس نے برہمان آباد سے دور ہی پڑا کر لیا اور وہاں سے وہ اپنے دستے شبخون مارنے کے لئے بھیج رہا تھا ان قیدیوں نے یہ بھی بتایا کہ شبخون کے لئے برہمان آباد کی طرف جو کمک اور رسط آتی تھی وہ جیسے نہ کے دستے راستہ روک کر لٹ لیتے تھے پہلے جو دو آدمی بھیجے گئے تھے انہیں جیسے نہ کے آدمیوں نے پکڑ کر مار ڈالا تھا جیسے نہ نے اپنے آدمی اس طرح پھائلا رکھے تھے کہ بحرور اور دہلیلہ کی طرف سے کوئی مسلمان برہمان آباد کی طرف جا رہا ہوتا تو اسے قتل کر دیتے تھے محمد بن قاسم نے سالاروں کو بلا کر اس صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں کہا کہ ہر سالار اپنے اپنے دستوں میں سے چن کر کچھ آدمی دے تاکہ جیسے نہ کا تاقب کیا جائے سالاروں نے فوراں چن کر آدمی نکالے محمد بن قاسم نے ان کا الگ دستہ بنا دیا کسی بھی تاریخ میں اس دستے کی نفری نہیں لکھی گئی کہ کتنی تھی یہ واضح ہے کہ اس دستے کے ساتھ اس نے موکو نباتا بن ہنزلہ کلابی اتیا تغلبی سارم بن سارم حمدانی اور عبد الملک مدنی کو اہددار مقرر کیا اس دستے کی کمان دو آدمیوں کو دی گئی ایک موکو تھا اور دوسرا خونائم بن عمر مدنی موکو ابھی تک ہندو ہی تھا لیکن وہ اپنی وفاداری ثابت کر چکا تھا اور اس میں وہ سریخ ہو بھی یہ تھی کہ مقامی آدمی ہونے کی وجہ سے وہ ان علاقوں سے واقف تھا اس درون ایک شبخون اور پڑا اس میں سے بھی تین آدمیوں کو پکڑ لیا گیا انہوں نے بتایا کہ جیسی نہ نے کس جگہ اپنا عڈا بنا رکھا ہی اسی روز یہ دستہ جو خاص طور پر اس مہم کے لیے تیار کیا گیا تھا موکو اور خونائم بن عمر مدنی کی قیادت میں اس علاقے کی طرف چل پڑا تینوں قیدیوں کو بھی ساتھ لے لیا گیا تھا تاکہ ان کی اطلاع غلط ہو تو انہیں قتل کر دیا جائے انہیں رہنما بنانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ موکو ساتھ تھا اور وہ ان تمام علاقوں سے واقف تھا یہ دستہ سورج غروب ہوتے ہی چل پڑا تھا برہمن آباد سے کئی میل دور پہنچے تو اچانک وہ گھوڑے جو کہیں رکے کھڑے تھی سر پر دوڑ پڑی موکو نے ان کے پیچھے چار سواروں کو دوڑا دیا لیکن یہ سوار ان دونوں سواروں تک نہ پہنچ سکے ان چاروں کو کہا گیا تھا کہ تاقب میں بہت دور نہ جائیں فوراں ہی یہ شک پیدا ہو گیا تھا کہ وہ سوار جیسے نہ کہ ہی ہوں گی چاروں مسلمان سوار واپس آ گئے اس خصوصی دستے کی پیش قدمی کی رفتار تیس کر دی گئی جیسے نہ کہ اڈے کا علاقہ ابھی خاصا دور تھا صبح تک پہنچانے کی توقع تھی اس دستے کے گھوڑوں کی رفتار تیس تو تھی لیکن گھوڑے سرپٹ نہیں دوڑ رہے تھی نہ ہی اتنی دور تک انہی دوڑایا جا سکتا تھا رات بھر چلتے رہی اور صبح وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئی جہاں ہر طرف ایسے نشان تھی جیسے یہاں کسی فوج کا پڑاؤ رہا ہو خیمے لگا کر اکھاڑے گئی تھی گھوڑے اپنے نشان چھوڑ گئی تھی اس سمت کو معلوم کرنا مشکل نہ تھا جس سمت یہ گھوڑے گئی تھی مسلمان دستا کس دور تک گیا راستے میں کچھ مقامی آدمی ملی ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک فوج آدھی رات کے کچھ بعد یہاں سے گزری ہے ان مقامی آدمیوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ راجہ داہر کے بیٹے جیسینا کی فوج تھی وقت اور فاصلے سے حساب لگایا گیا تو تاقب بیکار نظر آیا اس مسلمان دستے کے عہدداروں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور اس فیصلے پر پہنچے کہ وہاں سے بحرور اور دہلیلہ کی طرف کوچھ کیا جائے تاکہ اس علاقے میں جیسینا کا کوئی آدمی نہ رہی ایک جگہ سواروں اور گھوڑوں کو آرام دینی اور کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ دیر کے لیے پڑاؤ کیا گیا پھر یہ دستہ چل پڑا یہ محض اتفاق تھا کہ دو شتر سوار دکھائے دیئے مسلمانوں کے دستے کو دیکھ کر وہ راستہ بدل کر جانے لگی ان کے پیچھے پانچے سواروں کو دوڑا دیا گیا اگر وہ مشکوک آدمی نہ ہوتے تو راستہ نہ بدلتے انہوں نے اپنے خلاف یوں شک پکا کر دیا کہ انٹوں کو تیز دوڑا دیا گھوڑے ان تک پہنچ گئے اور ان دونوں کو پکڑ لائے پہلے تو ان دونوں نے خوفزدگی اور سادگی کا اظہار کیا لیکن ان کے پہلوں کے ساتھ مسلمانوں کی برچیوں کی انیاں رکھی گئیں تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ جیسے نہ کے سپاہی ہیں ان سے یہ بھی پتا چل گیا کہ جیسے نہ چطرور کے علاقے میں گیا ہے اور اس نے برہمن آباد کے اردگرد اور برہمن آباد اور بحرور کے درمیانی علاقے میں جو آدمی پھیلا رکھے تھے انہیں پیغام بھیج دیا تھے کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ دیں اور اگر اس کے ساتھ رہنا چاہیں تو چطرور آ جائیں یا اپنے گھروں کو چلے جائیں دو تین دن محمد بن قاسم کا ترتیب دیا ہوا دستہ اس سارے علاقے میں گھوم پھر کر واپس آ گیا اور اس کے فوراں بعد کمگ اور رسد بھی پہنچ گئی برہمن آباد کے محاصرے کو چھ مہینے گزر چکے تھی دیر دو مہینوں سے اندر کی فوج نے باہر آ کر حملے کرنے چھوڑ دیئے تھی محمد بن قاسم نے اپنی پوری فوج کو خیمگہ سے نکال کر قلعے کو پوری طرح سے محاصرے میں لے لیا تھا اور اس نے دیوار میں نقب یا سرنگ لگانے کا ارادہ کر لیا تھا اس سے پہلے قلعے کے اندر سنگباری اور آتشباری ضروری تھی لیکن محمد بن قاسم شہری آبادی کو کوئی بھی نقصان پہنچانے سے گریز کر رہا تھا ایک روز محمد بن قاسم نے سندھی زبان میں تین چار چھوٹے چھوٹے پیغام لکھوائے انہیں تیروں کے ساتھ باندھا رات کے وقت دیوار کے قریب جا کر یہ تیر اس طرح چھوڑے گئی کہ شہری آبادی میں گرے تھے یہ تو معلوم ہی تھا کہ شہری آبادی کس طرف ہے ہر پیغام کی ایک ہی تحریر تھی جو کچھ اس طرح تھی کہ غیر فوجی لوگ اپنے فوج کو مجبور کریں کہ قلعے کے دروازے کھول دیں ورنہ ہم شہر پر پتھر اور آگ برسائیں گے اگر شہری ہمارے ساتھ تعبون کریں تو قلعہ فتح ہونے کی صورت میں کسی شہری کو پریشان نہیں کیا جائے گا ان کی عزت جان اور مال کی پوری حفاظت کی جائے گی تین چار دن گزرے تو دو آدمی مسلمانوں کے لشکر میں آئے انہوں نے بتایا کہ وہ رات کو قلعے کے اندر سے نکلے تھی بند قلعے میں سے کسی کا باہر آنا یا اندر جانا ممکن نہیں ہوتا تھا لیکن ان دونوں نے بتایا کہ شہر کے پانچ ساتھ صاحب حیثیت ہندو جن میں مندر کا بڑا پندیت بھی شامل تھا ایک دروازے کے پہرے پر کھڑے فوجیوں کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ وہ مسلمانوں تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ قلعہ لے لو لیکن ہماری جان بخشی کی زمانت دو ان چھے مہینوں کے محاصرے میں شہر کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ لوگوں نے ایک وقت کھانا شروع کر دیا تھا اور پانی کی بھی قلت پیدا ہو گئی تھی تجارت پیشا لوگوں کو تو بہت ہی نوسان پہنچ رہا تھا فوج بھی تنگ آ چکی تھی ان دو آدمیوں کے بیان کے مطابق آدھی فوج جو باہر آ کر لڑتی رہی ہے ماری جا چکی ہے مسلمانوں کے پھینکے ہوئے پیغامات جو تیروں کے ذریعے اندر پہنچائے گئے تھے شہریوں کے ہاتھ لگ گئے تھے ان سے انہیں یہ اتمنان ہو گیا کہ مسلمان انہیں پورے حقوق دیں گے شہر کے جو معزز افراد فوجیوں سے ملے تھے انہیں فوجیوں نے بتایا کہ وہ خود ہتیار ڈالنا مناسب نہیں سمجھتے انہوں نے اس وفت کو رازداری سے یہ طریقہ بتایا کہ وہ ایک دو دنوں میں ایک دروازے سے باہر نکلیں گے اور مسلمان ہم پر حملہ کریں گے ہم بھاگ کر اندر آ جائیں گے اور یہ دروازہ کھلا چھوڑ دیں گے محمد بن قاسم نے شہریوں کے ان نمائندوں کو یقین دلایا کہ ان کی شرائط پوری کی جائیں گی وہ دونوں رات کے اندھیرے میں گئے اور فوجیوں نے ان کے لئے دروازہ کھول دیا دو تین دنوں بعد وہ دروازہ کھلا محمد بن قاسم اسی کا منتظر تھا اندر سے کچھ نفری نکلی مسلمانوں کا ایک دستہ تیار تھا محمد بن قاسم کے اشارے پر اس دستے نے ہندو فوجیوں پر حملہ کر دیا وہ بھاگ کر اندر چلے گئی اور دروازہ کھلا رہنے دیا محمد بن قاسم کا یہ دستہ قیلے میں داخل ہو گیا اور اس کے پیچھے مجاہدین کا تمام تر لشکر اس دروازے میں داخل ہو گیا قیلے میں جو فوج تھی وہ دوسرے دروازے سے نکل بھاگی برہمن آباد محمد بن قاسم کی فتوحات کا ایک اور سنگے میل تھا مجاہدین نے قیلے پر اسلامی پرچم چڑھا کر برہمن آباد کو اسلام کا ایک اور روشنی کا منار بنا دیا ہے برہمن آباد کا قیلہ جو ایک قیلہ بن شہر تھا تکبیر اور رسالت کے ناروں سے لرز رہا تھا شہر میں بھگدڑ بپا ہو گئی تھی شہر کے لوگ اس در سے بھاگنے اور چھپنے کی کوشش کر رہے تھے کہ فاتح فوج ان کے گھروں پر ٹوٹ پڑے گی اور کچھ بھی نہیں چھوڑے گی لوگ اپنی جوان لڑکیوں اور بچوں کو چھپاتے پھر رہے تھے باز نے اپنی لڑکیوں کو مردانہ لباس پہنا دیئے تھے بہت سے لوگ بڑے مندر میں جا چھپے تھے اے لوگوں مندر میں پنہ لینے والے حجوم سے بڑے پنڈیت نے کہا ڈرو مت مت بھاگو ہم نے تمہارے لیے امانو امان کی زمانت لے لی ہے مسلمانوں کے لیے شہر کے دروازے ہم نے خود کھلوائے ہیں تم پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا جاؤ گھروں کے دروازے کھولے رکھو تمہاری دہلیزوں پر کسی مسلمان فوجی کا قدم نہیں پڑے گا ادھر شہر میں محمد بن قاسم کا یہ حکم بلند آواز سے مجاہدین تک پہنچایا جا رہا تھا کہ سوائے ان افراد کے جو ابھی تک لڑنے پر آمد آہوں کسی شہری فوجی مرد عورت اور بچے پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے کسی کے گھر میں جھانکنے سے گریز کیا جائے یہ اعلان عربی اور سندھی زبان میں دھورائے جا رہے تھی سندھی زبان میں اس لیے کہ موکو اپنی فوج کے ساتھ محمد بن قاسم کے ساتھ تھا اور محمد بن قاسم کی فوج میں نو مسلم سندھی بھی تھے جو ابھی عربی زبان نہیں سمجھتے تھے محمد بن قاسم نے دوسرا حکم یہ دیا کہ کسی فوجی کو نہ بھاگنے دیا جائے اس نے اپنے سالاروں سے کہا تھا کہ ایک جگہ سے بھاگی ہوئی فوج دوسری جگہ جا کر وہاں کی فوج کے ساتھ جا ملتی ہے ابن قاسم شابان سخفی نے مسکرا کر کہا میں نے کچھ اور دیکھا ہے اور میں جو دیکھتا ہوں وہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا ایک جگہ سے بھاگی ہوئی فوج دوسری جگہ کی فوج کو اتنا دراتی ہے کہ اس کا لڑنے کا جذبہ کمزور پڑ جاتا ہے بھاگنے والوں کو بھاگ جانے دیں اور جنہیں بھاگنے سے روکنا ہے وہ میری نظر میں ہیں بلکہ میرے جال میں ہیں ایسی ہی بھگدر اور افرا تفری اس محل میں بھی برپا ہو گئی تھی جس میں راجہ داہر آ کر ٹہرا کرتا تھا اس کے بیٹے یہاں ٹہرتے تھے اور کبھی کبھی اس کی کوئی رانی کچھ دنوں کے لیے یہاں آیا کرتی تھی محل میں اطلاع پہنچی کہ عرب کی فوج قلعے میں داخل ہو گئی ہے تو کسی نے یقین نہ کیا یہ ہو نہیں سکتا داہر کے ایک وزیر نے غصے سے کہا چھے چاند ڈوب چکے ہیں مسلمانوں کو شہر کی دیوار کے قریب آنے کی جورت نہیں ہوئی وہ تھک ہار کر بیٹ گئے ہیں یہ راجہ داہر کا وہی وزیر تھا جس کا نام سیاکر تھا اور جو برہمان آباد کے محاصرے سے قبل محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر چکا تھا محمد بن قاسم نے پہلے تو اسے اپنے ساتھ رکھا پھر سیاکر کی درخواست پر اسے برہمان آباد بھیجوا دیا تھا اور وہ برہمان آباد کی فتح کے بعد علل اعلان اطاعت قبول کرنا چاہتا تھا مہراج ایک اور آدمی نے آ کر اطلاع دی مسلمان قلعے میں آ گئے ہیں رانی کو یہاں سے نکال دیں رانی سو رہی ہے سیاکر نے کہا جب تک میں مسلمانوں کو نہ دیکھ لوں رانی کو نہ جگانا یہ راجہ داہر کی رانی لادلی تھی موریخوں نے اس کا نام صرف لادلی لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ لادلی جو ابھی جوانی کی عمر میں تھی راجہ داہر کی چہتی رانی تھی وہ راجہ کے امور اور مسائل میں عملی طور پر دلچسپی لیتی تھی اس کی زیادہ تر دلچسپی فوج کے ساتھ تھی سندھ کی فوج کو ہر قلعے اور ہر میدان میں شکست ہوئی اور یہاں کے قلبن شہر اور قضبے پکے ہوئے پھل کی طرح ایک ایک کر کے محمد بن قاسم کی جھولی میں گرتے گئے تو رانی لادلی ایک روز راجہ داہر کے سامنے جا کھڑی ہوئی کیوں لادلی؟ راجہ داہر نے اسے پوچھا تو رانی لادلی ایک روز راجہ داہر کے سامنے جا کھڑی ہوئی کیوں لادلی؟ راجہ داہر نے اسے پوچھا آج تمہارے چہرے پر ہلکہ ہلکے بادلوں کے سائے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ میرے چہرے پر نہیں مہاراج لڈی نے جواب دیا تھا سارے سندھ پر بڑے گہرے بادلوں کے سائے پھیلتے جا رہے ہیں یہ عرب سے اٹھی ہوئی سیاہ گھٹائیں ہیں جن کے سائے مہران کی لہروں سے ادھر آ گئے ہیں اور مہاراج کی غیرت کو لل کر رہے ہیں کیا ہم مر گئے ہیں رانی راجہ داہر نے کہا ہم نے انہیں خود ادھر آنے دیا ہے راجہ داہر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا مہاراج رانی لڈی نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا آج سے نہ میں آپ کی رانی ہوں نہ آپ میرے راجہ ہیں اگر آپ کے دل میں میرا پیار ہے تو یہ پیار سندھ کی دھرتی کو دے دیں اگر آپ کو اس دھرتی کے بجائے میرے ساتھ پیار ہے تو محمد بن قاسم کا سر لے آئیں یا آپ نہ کٹوا دیں میں اب محمد بن قاسم کا یا آپ کا کٹا ہوا سر دیکھنا چاہتی ہوں مسلمانوں کے قدم راوڑ سے آگے نہ بڑھیں ان عربوں نے مہران کے پانی کو ناپاک کر دیا ہی آپ کا ہاتھ صرف اس روز میرے جسم کو چھو سکے گا جس روز محمد بن قاسم کا سر میرے سامنے زمین پر پڑا ہوا ہوگا اور اس کی فوج جھاڑو کے بکھرے ہوئے تینکوں کی طرح مہران میں سمندر کی طرف بہی جا رہی ہوگی داہر کوئی بزدل راجہ نہیں تھا کہ اسے بھڑکانے اور مستعال ہونے کی ضرورت پڑ دی وہ اپنی رانی کے جذبے کو سمستا تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا ایسے ہی ہوگا اس نے کہا ایسے ہی ہوگا ہمارے جسم پر پہلا حق سندھ کا ہے تمہارا نہیں تم ٹھیک کہتی ہو لادی تمہارے پاس محمد بن قاسم کا سر آئے گا یا ہماری لاش آئے گی جس کے ساتھ سر نہیں ہوگا پھر ایسے ہی ہوا رانی لادی نے بڑے جوش اور جذبے اور بڑے پیار سے داہر کو میدان جنگ کی طرف رخصت کیا تھا داہر کے ہاتھی کی سونٹ کو اس نے چوما تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے مہاراج اور مہاراج کے دیو حیکل ہاتھی کو جو سفید ہاتھی کے نام سے مشہور تھا آخری بار زندہ دیکھ رہی ہے لادی کو محمد بن قاسم کا سر تو نہ ملا اپنے مہاراج کی لاش ملی جس کے ساتھ مہاراج کا سر نہیں تھا اس وقت رانی لادی برہمن آباد میں تھی راوڑ کے میدان سے بھاگے ہوئے فوجی جنگ کی تعداد بہت تھوڑی تھی برہمن آباد پہنچ رہے تھے لادی نے ان سب کو اپنے سامنے کھڑا کر آیا پھر حکم دیا کہ برہمن آباد کی تمام فوج اس کے سامنے لائی جائے کیا تم زندہ رہنے کے قابل رہ گئے ہو رانی لادی نے اپنی فوج سے کہا وہ گھوڑے پر سوار تھی کیا تم اپنے بیویوں کا سامنا کر سکو گی تم سے زیادہ ناپاک اور کون ہوگا جن کی دھرتی پر دوسرے ملک سے آئی ہوئی تھوڑی سی فوج دندناتے پھر رہی ہو تمہارے مہاراجہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ محمد بن قاسم کا سر لائیں گے یا اپنا سر کٹوا دیں گے مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ مہاراج کی لاش مل گئی ہے لیکن سر کے بغیر ہے تمہیں شرمانی چاہیے کہ تمہارے جسموں کے ساتھ تمہارے سر موجود ہیں تم گھروں میں بیٹھ جاؤ اب ہم لڑیں گی میں عورتوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑاؤں گی اگر ہم ہار گئیں تو مسلمان ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے ہم خوش ہوں گی کہ ایک بہدر قوم کی لونڈیاں بن گئی ہیں معرق لکھتے ہیں کہ لادی کی تقریر اس قدر اشتیال انگیز تھی کہ اس کی فوج نے جوش و خروش سے جائیکارے لگانے شروع کر دیئے تھے گھوڑے بھی جسے بیچینی سے کھر مارنے لگے ہوں لادی نے اس فوج میں سے کچھ عہدے دار تھاکر اور سپاہی چنے کسی بھی تاریخ میں ان منتخب افراد کی صحیح تعداد نہیں ملتی ایک اشارہ ملتا ہے کہ یہ تعداد کم از کم دیڑھ ہزار اور زیادہ سے زیادہ دو ہزار تھی اور یہ اس فوج کی کریم تھی یا جیسے دودھ سے بالائی یعنی ملائی اتار لی گئی ہو لادی نے اس دستے کو اپنی کمان میں لے لیا اور اس کی ٹریننگ شروع کر دی ٹریننگ کے دو پہلو تھے ایک جسمانی اور دوسرا جذباتی جسمانی طور پر تو یہ سپاہی وغیرہ تربیہ تیافتہ ہی تھے اور انہیں لڑائی کا تجربہ بھی تھا لیکن جذباتی لحاظ سے انہیں وہ اس قدر مشتعل کرتی تھی کہ وہ راوٹ جا کر مسلمانوں پر حملہ کر دینے کو بیتاب ہونے لگتے تھے ان کی تنخواہ دوسری فوج کی نسبت سہ گناہ تھی اور انہیں ایسی مراد دی گئی تھی جو دوسری فوج کو کبھی نہیں دی گئی تھی پھر اس دستے کے لیے نقد انعام مقرر کیا گیا جو انہیں مسلمانوں کو شکست دینے کے بعد ملنا تھا نقد انعام کے علاوہ ایک انعام یہ بھی مقرر کیا گیا تھا کہ فتح پر ہر فرد کو ایک ایک جوان لڑکی دی جائے گی محمد بن قاسم نے جب برحمان آباد کو محاصرے میں لے لیا تو قلعے کے اندر سے فوج کے دو تین دستے باہر آ کر مسلمانوں پر حملہ کرتے اور واپس قلعے میں چلے جاتی تھی یہ حملے زیادہ تر لڑی کا یہ دستہ کرتا تھا محاصرے کے آخری دو مہینوں میں رانی لڑی نے اس دستے کو اپنے پاس رکھ لیا تھا اسے امید تھی کہ مسلمان محاصرہ اٹھا کر چلے جائیں گے اور اس وقت ان پر یہ دستہ حملہ کرے گی رانی لڑی نے اس دستے کو باولہ اور خونخوار بنا دیا تھا یہ دستہ محل کے قریب ہی کہیں رک گیا تھا محمد بن قاسم کی فوج اس طرح شہر میں داخل ہو گئی کہ اس دستے کو خبر ہی نہ ہوئی لیکن محمد بن قاسم کے جاسوسی کے سربراہ شابان سخفی کو قلعے میں داخل ہوتے ہی پتا چل گیا تھا کہ یہاں جانبازوں کا ایک دستہ بھی ہے برحمان آباد میں شابان سخفی کے جاسوس بھی موجود تھے جو سندھ کے باشندے تھے جب مسلمان قلعے میں داخل ہوئے تو ان جاسوسوں نے شابان سخفی کو قلعے کے اندر تمام ریپورٹیں دی تھی ان میں چند ایک بڑے قیمتی راستے اور اس دستے کے متعلق بھی جاسوسوں نے تفصیل ریپورٹ دی تھی شابان نے محمد بن قاسم کو بتا کر ایک دستہ ساتھ لیا اور اس دستے کو گھیرے میں لے لیا تھا اتنی محنت سے تیار کیا ہوا جانبازوں کا دستہ لڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوا تھا کہ پکڑا گیا اس دستے کے پکڑے جانے سے محل والوں کو یقین ہوا کہ محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا ہے اس وقت وزیر سیاکر نے رانی لادی کو جگایا دن کا وقت تھا اور وہ گہری نین سوئی ہوئی تھی رانی عرب کی فوج شہر میں آ گئی ہے سیاکر نے اسے کہا تم مسلمانوں سے اتنی خوف زدہ ہو کہ وہ محاصرے سے تھکے ہارے باہر بیٹھے ہیں اور تمہیں شہر کے اندر نظر آ رہے ہیں رانی لادی نے تنزیہ لہجے میں کہا کیا میں تم جیسے دانشمندوں سے یہ توقع رکھوں رانی اٹھو اور یہاں سے نکلو سیاکر نے روبدار لہجے میں کہا تمہارا حکم مجھ پر چل سکتا ہے مسلمانوں پر نہیں میرے شہر کہا ہی رانی لادی بڑی تیزی سے اٹھی اور بولی انہیں کہو وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے میں نے تمہارے شہر اب مسلمانوں کے قیدی ہیں سیاکر نے کہا کیے تم فرار ہونا چاہتی ہو یا اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کروگی مجھے یہاں سے نکالو رانی لادی نے کہا میں مردانہ لباس پہن لیتی ہوں اس نے اپنے کنیزوں کو بلا کر کہا مہاراج داہر کے کپڑے اور تلوار نکالو اور مجھے پہناؤ تھوڑے سے وقت میں وہ راجہ داہر کے لباس میں ملبوس ہو گئی اور باہر کوچل پڑی لیکن محل کے احاتے سے نکلی بھی نہیں تھی کہ پندرہ سولہ مسلمان سوار محل کے احاتے میں داخل ہوئے ان کے آگے آگے شابان سخفی تھا اس نے لادی کو رک لیا میں تمہاری اطاعت قبول کر چکا ہوں رانی لادی نے اپنی آواز میں مردوں جیسا بھاری پن پیدا کرتے ہوئے کہا میں لڑنے والوں میں سے نہیں اے خاتون شابان سخفی نے مسکراتے ہوئے کہا اگر بھیڑ شیر بن سکتی ہے تو تم یقیناً آدمی ہو لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ سندھ اور ہندھ نے ابھی تک ایسا خوبصورت آدمی پیدا نہیں کیا جس کا چہرہ عورتوں جیسا ہے اپنے ہاتھ سے پگڑی اتار دو اور بتاؤ تم کون ہو اس نے اپنے سواروں سے کہا محل میں جا کر ہر اس مرد اور عورت آقا اور غلام کو پکڑ لو جو وہاں موجود ہیں سواروں کے جانے کے بعد شابان سخفی نے گھوڑا لادی کے گھوڑے کے قریب کیا اور ہاتھ لمبا کر کے لادی کے سر سے پگڑی اتار دی اس کے لمبے بال اس کے گندھوں پر اور پیٹ پر بکھر گئی کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ ہم عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے شابان سخفی نے کہا تم کوئی معمولی عورت نہیں ہو راجہ داہر کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے میں مہاراج داہر کی بیوی ہوں رانی لادی لادی نے کہا وہ دستہ کہا ہے جسے تم نے ہمارے مقابلے کے لئے تیار کیا تھا شابان سخفی نے پوچھا میں نے سنا ہے کہ اسے تمہارے مقابلے میں آنے کی محلت ہی نہ ملی رانی لادی نے کہا اگر اسے محلت مل جاتی تو مجھے مردانہ بحروپ نادھار نہ پڑتا کس دیر بعد رانی لادی محمد بن قاسم کے سامنے کھڑی تھی اسے محل میں لے جاؤ محمد بن قاسم نے کہا اسے اپنے کپڑے پہنے دو اور اسے عزت اور احترام سے وہیں رکھو اسے اس کے محل میں پہنچا دیا گیا اور راجہ داہیر کے وزیر سیاکر کو محمد بن قاسم کے سامنے لے جایا گیا اور اسے بتایا گیا کہ سیاکر راجہ داہیر کا منظور نظر ہے اور دانشمند وزیر ہے محمد بن قاسم نے اسے پہچان لیا کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی مل چکا تھا میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے شہر کے لوگوں کے ساتھ آپ کی فوج کیا سلوک کر رہی ہے سیاکر نے محمد بن قاسم سے پوچھا وہی سلوک جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہی محمد بن قاسم نے کہا کسی کو جنگی قیدی یا غلام نہیں بنایا جائے گا تمہاری یہ حیثیت برقرار رہے گی تمہاری رانی کو میں نے اس کے محل میں بھیز دیا ہے تیسرے یا چوتھے دن محمد بن قاسم کو اطلاع ملی کہ کموبیش ایک ہزار آدمی جن کے سر بھی منڈے ہوئے تھے عبرو اور مونچیں بھی اس طرح سے صاف کی ہوئی تھیں ملنے کے لئے آئے محمد بن قاسم باہر نکلا ان ایک ہزار آدمیوں کو دیکھا وہ حجوم کی صورت میں نہیں بلکہ ایک ترتیب میں کھڑے تھی اور سب کا ہلیہ اور لباس ایک جیسا تھا یہ لوگ کون ہیں محمد بن قاسم نے سندھی ترجمان سے کہا ان سے پوچھو یہ یہاں کی فوج کا کوئی خاص دستہ معلوم ہوتے ہیں ترجمان نے ان سے پوچھا ہمارا تعلق کسی فوج کے ساتھ نہیں ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا ہم برہمن ہیں ہمارے بہت سے ساتھیوں نے خودکشی کر لی ہے ہم آپ کو ان کی لاشیں دکھا سکتے ہیں تم لوگوں نے خودکشی کیوں نہیں کی محمد بن قاسم نے پوچھا کیا تمہارا مذہب خودکشی کی اجازت دیتا ہے نہیں ان برہمنوں کے نمائندے نے کہا جنہوں نے خودکشی کی ہے انہوں نے راجہ کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کیا ہے لیکن ہم اس کے وفادار ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں انچی ازاد دی اور ہم ان لوگوں کے وفادار ہیں جو ہمیں انچی ذات کا سمجھ کر بڑا انچا درجہ دیتے ہیں کیا تم لوگ مجھ سے اپنا انچا درجہ تسلم کروانے آئے ہو محمد بن قاسم نے پوچھا ہم یہ پوچھنے آئے ہیں کہ ہمارے متعلق یعنی برہمن ذات کے متعلق آپ کا فیصلہ کیا ہوگا ان کے نمائندے نے پوچھا اگر تم لنڈے والوں میں سے نہیں اور لنڈے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی تو ہم تمہیں امان و امان سے رکھیں گے محمد بن قاسم نے کہا لیکن ہم تمہیں دوسرے انسانوں سے برطر تسلم نہیں کریں گے ہمارا مذہب امیر کو غریب پر کبیر کو سغیر پر بالا دستی کی اجازت نہیں دیتا میں اس فوج کا سپہ سالار ہوں اور تمہارے ملک کا امیر مقرر کیا گیا ہوں لیکن میں اپنے اللہ کا ویسا ہی سپاہی ہوں جیسے میری فوج کا ایک ادنا سپاہی ہے مجھے امامت کے فرائز بھی سونپے گئے ہیں یہ فرائز ایسے ہی ہیں جیسے تمہارے سب سے بڑے پندیت یا پروہید کے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں میرا درجہ اور میرا ثواب اتنا ہی ہے جتنا میرے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں کا مجھے کسی بھی مقتدی پر ذرا سے بھی برطری حاصل نہیں ہم تمہیں یہاں کے لوگوں کے برابر رکھیں گے اور انہی جیسے حقوق دیں گے اور اگر تم کسی اور طریقے سے لوگوں پر اپنی برطری جتاؤ گے تو یہ ایک ایسا جرم ہوگا جسے ہمارے دین کا ذابطہ معاف نہیں کرے گا ہم آپ کے اس حکم کی تعمل کریں گے برہمنوں کے نمائندے نے کہا اے سالارِ اسلام ہمیں یہ بتا کہ ہمیں اپنے مندر میں عبادت کی آزادی ہوگی یا نہیں یا آپ تلوار کی نوک پر ہمیں اپنا مذہب قبول کرنے پر آمادہ کریں گے میں یہ حکم جاری کر چکا ہوں کہ کسی بھی مذہب کی عبادتگاہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے نہ کسی طریقے سے بے حرمتی کی جائے محمد بن قاسم نے کہا ہم کسی غیر مسلم کو قبول اسلام پر مجبور نہیں کریں گے میں تمہیں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے مذہب کی تعلیمات کو غور سے دیکھنا اور یہ بھی دیکھنا کہ ہم لوگ ان تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہیں یا نہیں ہمارا راجہ مارا گیا ہے برہمنوں کے نمائندے نے کہا ہم اس کے وفادار تھے اس کے ماتم میں ہم نے اپنے سر مندوا دیئے ہیں یہ ہمارے ہن کا رواج ہے کہ باپ مر جاتا ہے تو سب سے بڑا بیٹا اس طرح سے سر مندوا دیتا ہے اب آپ ہمارے راجہ ہیں ہم آپ کے ساتھ ویسے ہی وفادار رہیں گے جیسے اپنے راجہ کے ساتھ تھے مورخوں نے محمد بن قاسم اور ان پنڈیتوں کی اس گفتگو کے بعد لکھا ہے کہ محمد بن قاسم راجہ داہر کے خاندان کے افراد کے متعلق صحیح معلومات لینا چاہتا تھا اس نے ان برہمنوں سے کہا کہ وہ اس کے وفادار ہیں تو یہ بتائیں کہ راجہ داہر کے خاندان کے وہ افراد کہاں کہاں ہیں جو مسلمانوں کی خلاف لڑنے کے لیے تیار تھے یہاں صرف ورانی لادی تھی بڑے برہمن نے کہا اسے آپ اپنے پاس لے آئے ہیں اس نے فوج میں سے بہت سے آدمیوں کو نکال کر اپنے ساتھ رکھ لیا تھا یہ بڑے وحشی اور خونخوار سپاہی بن گئے تھے آپ نے انہیں بھی پکڑ لیا ہے رانی لادی آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی اسے آپ زہر سے بھری ہوئی ایک ناگین سمجھیں آپ نے اس کا زہر مار ڈالا ہے ہم اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے ایک اور بات آپ کو بتا دیتے ہیں ایک اور برہمن نے کہا رانی لادی جوان عورت ہے آپ نے اس کا حسن دیکھ لیا ہے اس کی آواز میں موسیقی کا ترنم ہے اس کے جسم میں تلسماتی سی کشش ہے اور آپ نوجوان ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تلسم آپ کی جوانی کو اندھا کر دے محمد بن قاسم نے کچھ بھی نہ کہا اس کے چہرے پر جو تاثر پہلے تھا وہی رہا دوسری عورت جو آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی وہ معیرانی ہے برہمنوں کے نمائندے نے کہا آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ مہاراجہ داہر کے ساتھ اس عورت کے دو رشتے تھے وہ مہاراجہ کی سگی بہن تھی اور اس کی بیوی بھی تھی ہم پہلے ہی ڈرتے تھے کہ ہم پر بھگوان کا قہر ٹوٹے گا یہ کلیوک کی نشانی ہے کہ بھائی نے اپنی بہن کو بیوی بنا لیا معیرانی کہاں ہی محمد بن قاسم نے پوچھا ہم کوئی پکی بات نہیں بتا سکیں گے برہمن نے کہا سنا ہے اس نے اپنے آپ کو ستی کر لیا ہے کہاں یہیں اسی شہر میں برہمن نے جواب دیا آپ کو وہ جگہ تلاش کرنی پڑے گی ہم نے سنا ہے کہ معیرانی نے ایک غیر آباد مقام پر لکڑیاں اکھٹی کر کے آگ لگائی اور خاموشی سے ان لکڑیوں پر بیٹ گئی محمد بن قاسم نے ان برہمنوں کو رخصت کر دیا ان کے جانے کے بعد محمد بن قاسم نے شابان سخفی کو بلایا اور اس نے معیرانی کے متعلق برہمنوں کی بات سنا کر کہا کہ دیکھا جائے کہ برہمنوں کی یہ بات کہاں تک سہی ہے برہمن وہاں سے چل پڑے تھے وہ خوش تھے کہ ایک تو ان کی جان بخشی ہوئی اور دوسرے یہ کہ انہیں مذہبی آزادی مل گئی شابان نے انہیں روک لیا اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے قصے سنا ہے کہ معیرانی نے خودکشی کی ہے برہمنوں نے اسے بتایا اور اس غیر آباد مکان کی نشان دہی بھی کی جس میں معیرانی نے اپنے آپ کو نظر آتش کیا تھا شابان اپنے دو تین آدمیوں کے ساتھ اس طرف چلا گیا ویران مکان کے علاقے میں جو آباد مکان تھے ان کے مکینوں سے پوچھا تو اسے تین آدمیوں سے پتا چلا کہ انہوں نے ایک رات مندیر کے تین پنڈیتوں کو فلان طرف جاتے دیکھا تھا ان میں سے ایک نے بتایا کہ بہت دیر بعد ان تین پنڈیتوں میں سے صرف دو کو واپس جاتے دیکھا تھا شابان سخفی نے اس آدمی کو ساتھ لیا اور یہ آدمی اسے ایک مکان تک لے گیا جو آبادی سے الگ تھلگ تھا اس کے اردگرد گھنے درخت تھے اور ایک طرف بلند ٹیلا تھا اس کے دو دروازے تھے دونوں بند تھے دونوں کے کیواڑوں کو دھکیلا تو وہ اندر سے بند تھے دستک دی تو اندر سے کوئی جواب نہ ملا تم اندر والوں کو بکارو شابان سخفی نے اس آدمی سے کہا جو اسے مکان دکھانے آیا تھا انہیں کہو کہ تم پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا اور کسی خسم کی سختی نہیں کی جائے گی یہاں کوئی نہیں رہتا اس آدمی نے کہا اگر کوئی اندر ہے تو وہ اس مکان کا مکین نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کوئی یہاں آ کر چھپ گیا ہو آپ دروازہ توڑ دیں شابان سخفی نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے ایک دروازے کے کیواڑ توڑ دیئے پھر شابان سخفی اور اس کے آدمی تلوارے نکال کر بڑی تیزی سے اندر گئے مکان بڑا ہی حیبتناک تھا اس کا سہن نہیں تھا کمرے ہی کمرے تھے یا تنگ سی رہداریاں تھیں جلتے ہوئے یا جلے ہوئے گوشت کی اس قدر زیادہ بوو تھی کہ سب نے مو اور ناک پر کپڑے رکھ لئے سب کی آنکھوں میں بھی چوبن ہونے لگی جیسے دھوین سے ہوا کرتی ہے رہداریوں میں اندھیرہ بھی تھا سرنگ جیسی ایک رہداری کے اگلے سیرے سے دن کی روچنی آ رہی تھی وہاں تک پہنچے تو چھوٹا سا ایک سہن آ گیا جو اردگیر دیواروں کی وجہ سے چوکر کنواں لگتا تھا وہاں جلی ہوئی لکڑیوں کا امبار تھا ان کی راکھ پر تین جلی ہوئی لاشیں پڑی تھی جو جل کر کوئیلوں جیسی سیاہ ہو گئی تھی چہرے نہیں پہچانے جاتے تھے لاشیں پھولی ہوئی تھی چہرے بھی اس طرح پھولے ہوئے تھی کہ آنکھیں ناکیں اور ہونٹ غائب ہو گئے تھی کسی کمرے یا رہداری میں دوڑتے قدموں کی آہٹیں سنائی تھی ان کے پیچھے آدمی دوڑے گئے تو دو آدمی باہر کے دروازے میں پکڑے گئے وہ اندر سے بھاگ کر جا رہے تھی ان کی تلاشی لی گئی تو ان سے پگلے ہوئے سونے کی کچھ ٹکڑے برامت ہوئے انہوں نے خوف کے مارے بتا دیا کہ وہ ماہیرانی کے ملازم تھی انہیں معلوم تھا کہ ماہیرانی ایک پنڈت اور ایک نوکرانی کے ساتھ ستی ہو رہی ہے یہ دونوں جانتے تھے کہ ماہیرانی نے زیورات پہن رکھے تھی چنانچہ وہ سونا اٹھانے آئے تھی شابان سخفی اور محمد بن قاسم کو ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کون زندہ جل گیا اور اسے کس نے جلایا شابان سخفی صرف یہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ ماہیرانی زندہ جل گئی ہے وہ مندر میں چلا گیا اور اسے پتا چل گیا کہ اس رات کون سے دو پنڈت اس مکان سے واپس آئے تھی ان دونوں کو شابان سخفی نے الگ کر کے پوچھا ان میں ایک خاصا بھڑھا تھا وہ ماہیرانی ہی تھی بڑھے پنڈت نے کہا اس نے اپنے آپ کو ایک پنڈت اور ایک نوکرانی کے ساتھ جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی زندہ جلا لیا ہم جانتے ہیں کہ ستی تمہاری رسم ہے شابان نے کہا لیکن رانی لاری نے اپنے آپ کو کیوں نہیں جلایا ماہیرانی بھی اپنی جان لینے والی عورت نہیں تھی پنڈت نے جواب دیا میں جانتا ہوں کہ وہ اس مکان میں اپنی نوکرانی کے ساتھ چھپنے کے لیے آئی تھی اسے بھاگ نکلنے کا موقع نہیں ملا تھا اس نے سوچا تھا کہ جب شہر میں آمان و آمان ہو جائے گا تو وہ بھیز بدل کر نکل جائے گی اور ارور پہنچ کر فوج کو آپ کے مقابلے کے لیے تیار کرے گی اس نے کہا تھا کہ وہ خود میدان جنگ میں اترے گی اور اپنے بھائی کے خون کا انتقام لے گی لیکن جس مکان میں اس نے پناہ لی وہ مکان انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں تھا کیوں کیا یہ مکان گرنے والا تھا شابان نے پوچھا نہیں بڑھے پنڈت نے جواب دیا اس مکان میں بدروحوں کا بسے راہے اس میں جتنے بھی لوگ رہے ہی وہ دو تین دن رہ کر بھاگ نکلے ہی اس میں جو لوگ رہے ہی ان سب نے خوفزدگی کی حالت میں بتایا کہ رات کو مکان کے اندر دو تین عورتوں کی بڑی پیاری پیاری باتیں سنائی دیتی ہیں جی چاہتا ہے کہ ان عورتوں کو ڈھونٹ کر اور ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں سنی جائیں کہتے ہیں کہ جو کوئی ان آوازوں کے پیچھے چل پڑی وہ تھوڑی سی دیر بعد پاگل سا ہونے لگتا ہے پھر وہ اپنی جان لینے کے طریقے سوچنے لگتا ہے کیا یہ سب جھوٹ نہیں شابان نے پوچھا تمہارے مذہب میں یہی خرابی ہے کہ اپنے اوپر پورسرار اور خوفناک سا وہمتاری کر لیتے ہو اور پھر اس کی عبادت کرنے لگتے ہو نہیں آیا ربی پنڈیت نے کہا میں مذہب کی بات نہیں کرتا میں نے وہ بیان کیا ہے جو دیکھا ہے ماہیرانی نے ہمیں وہاں بلایا تھا اور ہم تین آدمی وہاں گئے تھے ماہیرانی نے انہیں کہا کہ وہ آوازیں سنو آوازیں میں نے بھی سنی جو دو نوجوان لڑکیوں کی معلوم ہوتی تھی وہ ہس رہی تھی ان کی ہسی میں سوریلاپن تھا آوازیں اور باتیں ایسی تھی جیسے یہ لڑکیاں ہس کھیل اور ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی ہوں میں نے اس مکان کی یہ باتیں پہلے سنی تھی اس لیے میں جانتا تھا کہ یہ بدروہوں کی باتیں ہیں ماہیرانی کہلے لگی کہ میں ان لڑکیوں کے پاس جا رہی ہوں میں نے اسے روکا اور کہا کہ یہ لڑکیاں اسے نہیں ملیں گی اور اگر وہ ان کے پیچھے گئی تو وہیں پہنچائے گی جہاں پر یہ لڑکیاں پہنچی ہوئی ہیں خود میرا دل بھی یہی چاہتا تھا کہ ان لڑکیوں کو دیکھوں لیکن میں اور میرا یہ ساتھی وہاں سے بھاگائے اگلی صبح میں وہاں گیا تو وہاں یہ منظر دیکھا کہ لکڑیاں جمع کی ہوئی تھی ماہیرانی اپنا وہ سارا سامان جو اس نے قلعے سے فرار ہونے کے لیے رکھا تھا ساتھ لائی تھی اس سامان میں ہیرے جواہرات کے علاوہ بہت سے قیمتی کپڑے تھی اور جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ اس نے لکڑیوں پر رکھا خود بھی کھڑی ہو گئی پنڈیت اور نوکرانی بھی ماہیرانی کے پاس جا کھڑی ہوئی مجھے دیکھ کر اس نے کہا کہ ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہیں ایسی جگہ لے جا رہے ہیں کہ اس دنیا سے بہت زیادہ خوبصورت ہے میں نے انہیں روکا لیکن وہ مجھے بلاتی رہی اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل تھی جو اس نے جھک کر لکڑیوں کے دھیر کے پہلووں کے ساتھ رکھی وہاں سے لکڑیاں جلنے لگی تو اس مشل کا شولہ دوسری طرف سے اس دھیر کے ساتھ لگایا میں وہاں سے بھاگ آیا آپ پھر وہیں جائیں اس راہ کے دھیر میں آپ کو ہیرے اور جواہرات ملیں گے بعض تاریخوں میں یہ غلط بیانی کی گئی ہے کہ رانی لڈی کو محمد بن قاسم کے سامنے لائے گیا تو اسلام کی عسکری تاریخ کا یہ نجوان سپہ سالار رانی لڈی کے حسن سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کے ساتھ شادی کر لی یہ ایک بے بنیاد روایت ہے جو محمد بن قاسم کی شخصیت اور اس کے کردار کو مجروح کرنے کے لیے کسی نے گھڑی ہے اور تاریخ کے دامن میں ڈال دی ہے برامن آباد کو محمد بن قاسم ایک مضبوط فوجی اڈا بنانا چاہتا تھا اس نے جتنے بھی شہر اور قضب فتح کیے تھے ان کا انتظام نہائیت اچھا تھا اور محصولات ایسے لگائے تھے جو کسی بھی شہری کے لیے بوجھ نہیں تھے لیکن برامن آباد کے انتظامات کو محمد بن قاسم نے بہت ہی زیادہ احتیاط اور توجہ سے ترتیب دیا تھا ایک تو اسلام کی تعلیمات ہی ایسی تھی کہ مفتوح لوگوں پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا اور دوسرے یہ کہ برامن آباد کے لوگوں کو زیادہ مطمئن رکھنا تھا کیونکہ برامن آباد کو عسکری مستقر بنانا تھا محمد بن قاسم نے جو احکامات جاری کیے وہ مختصرا اس طرح تھے جن ہندووں نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کر لیا تھا انہیں وہی حقوق دیے گئے جو عرب کے مسلمانوں کو حاصل تھے یعنی عربی مسلمان اور ہندوستانی نو مسلموں کو مساوی حقوق دیے گئے تھے اعلان کیا گیا کہ جو ہندو اور جو بدھ اسلام قبول نہیں کریں گے ان پر زبردستی اسلام مسلط نہیں کیا جائے گا لیکن انہیں جزیہ دینا پڑے گا جزیہ کی شرح یہ مقرر کی گئی دولتمند 48 درہم سالانہ یعنی 13 روپیے متوسط طبقے کے لوگ 24 درہم فیکس یعنی 6.5 روپیے سالانہ اور متوسط درجے سے نیچے کے ہر فرد پر 12 درہم یعنی 3.3 روپیے سالانہ جزیہ آئیت کیا گیا تھا پنیتوں کو خصوصی مراد دی گئیں جن کے پاس سرکار کی دی ہوئی آرازی یا دیگر جائیدات تھی اس کی ملکیت انہی لوگوں کے پاس برقرار رکھی گئی شہر کے جن لوگوں کے مکانات کو نقصان پہنچا تھا یا ان کی اپنی فوجنی جن تاجروں اور کسانوں سے پیسہ اور غلہ جبرن لے لیا تھا انہیں نقد معاوزہ دیا گیا جس کی مجموعی رقم 1,20,000 درہم تھی شہری انتظامیہ کے تمام بڑے عہدوں پر برہمن فائز تھے انہیں انہی عہدوں پر رہنے دیا گیا قلعے کے دروازوں پر فوج کے جو افسر مقرر تھے انہیں اپنے عہدوں پر رہنے دیا گیا اس وقت سندھ میں یہ رواج تھا کہ قلعے کے دروازے کے ذمہ دار افسروں کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں سونے کا ایک ایک کڑا پڑا ہوا ہوتا تھا جسے بہت بڑا عزا سمجھا جاتا تھا قلعے کے بعض افسر بھاگ گئے تھے ان کی جگہ محمد بن قاسم نے ہندو افسر مقرر کیے اور انہیں ان کے رواج کے مطابق ہاتھوں اور پاؤں میں سونے کے کڑے پہنائے اہددار مقرر کر کے محمد بن قاسم نے انتظامیہ کے تمام افسروں اور دیگر امال کو بلوایا ہم نے فاتح ہوتے ہوئے بھی تمہاری حیثیتیں برقرار رکھی ہیں محمد بن قاسم نے کہا کیا ہم تمہیں غلاموں کا درجہ نہیں دے سکتے تھے تم نے ہمارے ہاتھوں ایسی شکست کھائی ہے کہ تم اٹھنے کے قابل نہیں رہی لیکن ہم نے تمہیں غلام نہیں بننے دیا میں تم سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہر کے لوگوں کو ریایہ اور غلام نہ سمجھنا ان سے وہ محصولات وصول کرو جو معنی آئیت کیے ہیں اگر کوئی شخص کوئی محصول ادا کرنے میں مالی دشواری محسوس کرے تو اس پر جبر اور ظلم نہیں کرنا اس کی اطلاع مستق پہنچے کہ میں متعلقہ افسر سے بات کر کے اس شخص کے لیے سہولت پیدا کرسکوں تمہارا دوسرا فرض یہ ہے کہ حکومت اور ریایہ کے مابعین ایسے تعلقات قائم رکھنے ہی کہ ریایہ میں بد اعتمادی پیدا نہ ہو اسے لازمی سمجھو کہ لوگ دلی طور پر محسوس کریں کہ حکومت ان کی اپنی ہے اگر کوئی آدمی یا مفسدین کا کوئی گروہ خفیہ طور پر لوگوں میں بد اعتمادی اور بدمنی پھیلا رہا ہو تو فوراں اوپر اطلاع دو تاکہ مفسدین کا قلعہ کما کیا جا سکے اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کی عبادتگاہ کی بے حرمتی کرے یا نقصان پہنچائے تو یہ مت سوچو کہ وہ فاتح اور حاکم قوم کا فرد ہے اس کے خلاف ویسی ہی کار روائی کرو جیسی کسی اور مذہب کے شہری کے ساتھ ہوگی یہ مراعات معمولی درجے کی نہیں تھی اس کے علاوہ ہندووں کے لیے یہ مراعات غیر متوقع تھی انہیں تو توقع یہ تھی کہ مسلمان معاشی لحاظ سے ان کی کھال بھی اتار لیں گی اور معاشرتی لحاظ سے انہیں اچھوتوں کا درجہ دے دیں گی انہوں نے محمد بن قاسم کی اس فیاضی کا اثر قبول کیا کہ مندر کے بڑے پندیت نے تمام پندیتوں اور سرکردہ برہمنوں کو بلا کر لوگوں کے لیے ایک پیغام دیا جو تاریخوں میں محفوظ ہے اس نے کہا کہ یہ پیغام برہمن آباد کے گرد و نواح کے لوگوں تک پہنچایا جائے پیغام کے الفاظ یہ تھی اے لوگوں یقین کرو کہ راجہ داہر مارا جا چکا ہے اور اس کی خاندانی حکومت ختم ہو گئی ہے اب سندھ پر عربوں کی حکمرانی ہے عربوں کے متعلق یہ سن لوگی ان کی نگاہ میں امیر اور غریب بڑا اور چھوٹا شہری اور دیہاتی برابر ہیں یہ ان کے مذہب کا حکوم ہے اور ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام تم سب تک پہنچایا جائے عرب کے ان مسلمانوں نے ہمارے ساتھ اور بھی وعدے کیے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کے وفادار رہیں اور غداری نہ کریں اگر ہم نے وفاداری کے بجائے غداری کی تو ہم سب کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا اس سے بڑی نوازش اور کیا ہو سکتی ہے کہ برہمن جاتی کو جو رتبے اور ان کو جو حیثیت پہلے حاصل تھی وہ برقرار رکھی گئی ہے اور مسلمانوں کی حکومت کا کاروبار ان کے ہاتھ میں دیا گیا ہے ہم پر مسئلات اتنی تھوڑے آئیت کیے گئے ہیں جو ہر فرد آسانی سے ادا کر سکتا ہے اگر کوئی شخص ان کی ادائیگی سے گریز کرے تو اس کے لیے اچھا یہ ہوگا کہ وہ سندھ سے نکل کر ہندوستان کے کسی اور علاقے میں چلا جائے رجہ داہر کا وزیر سیاکر خاص طور پر محمد بن قاسم کا وفادار ثابت ہوا اس نے اپنی خدمات محمد بن قاسم کو پیش کر دی اور اسے مشورے دینے لگا محمد بن قاسم نے اپنے جو افسر مقرر کیے ان میں ایک ودا بن حمید البحری کو عدلیہ کا سربراہ تائنات کیا نوبہ بن وارس کو راور کا خلیدار بنایا اور اسے کہا کہ وہ جس قدر کشتیاں فراہم کر سکتا ہے کرے اور کوئی اجنبی کشتی گزرتی دیکھے جس میں جنگی سامان ہو تو اسے روک لے کشتیاں اکھٹی کرنے کے لیے حکم بن زیاد عبدی کو بھی مقرر کیا گیا اس سے پہلے جو شہر اور خضب فتح کیے جا چکے تھے ان سب کے لیے حاکم مقرر کیے یہ سب مسلمان تھے ملیح نام کا ایک سابی خلام تھا جس نے ہر محاصرے اور راور کے میدان میں ایسی جانبازی کا مظاہرہ کیا تھا جس میں جسم اور عقل کے استعمال کی مساوی ضرورت تھی محمد بن قاسم اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ملیح کو مکران کے ایک علاقے کا حاکم مقرر کر دیا اور اس کے ماتحد الوان بکری اور قیز بن طالبہ کو مقرر کیا انہیں تین سو نفری کا ایک دستہ بھی دیا چچنا ماں فارسی میں لکھا ہے کہ یہ تینوں مکران میں ہی آباد ہو گئے تھی انہوں نے مقامی عورتوں کے ساتھ شادیاں کی اور آج بھی ان کی نسلیں مکران میں آباد ہیں محمد بن قاسم کی اگلے منزل ارور تھی راستے میں کچھ قلعے اور بھی آتے تھے اور راستے میں ہندووں کی دو ایسی قومیں آباد تھیں جو راجہ داہر اور اس کے خاندان کے لیے مستقل قطرہ بنی رہتی تھی دراصل یہ جاٹ قوم تھی جس کے دو قبیلے تھے ایک سما اور دوسرا لاکھا محمد بن قاسم کو مقامی لوگوں نے بتایا تھا کہ جاٹوں کے یہ دونوں قبیلے آزاد اور خود مختار رہتے ہیں اور وہ قانون کی بالا دستی کو قبول نہیں کرتے یہ وہی جاٹ قوم تھی جسے ایرانیوں کے خلاف لڑایا گیا تھا ایرانیوں نے سندھ پر حملہ کیا تھا اس وقت جاٹ سندھ کی فوج میں تھی ایرانیوں نے مکران کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اور ہزاروں جاٹوں کو جنگی قیدی بنا کر ایران پہنچا دیا تھا ان جاٹوں کو غلاموں جیسے حیثیت دی گئی تھی لیکن جاٹوں کی قسمت اس طرح جاگ اٹھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایرانیوں کو پی در پی شکستیں دیں تو ایرانیوں کی وہ حیبتناک جنگی قوت جس کی دہشت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے لگی اور ایران کی سلطنت جو وسیع و عریض تھی سکننے لگی تھی اس دگرگن صورتحال میں ایرانیوں نے سندھ کے ہندو جاٹوں کو غلامی کی حیثیت سے نکال کر فوج میں بھرتی کر لیا اور انہیں وہی حقوق اور وہی مراد دیں جو ایران کے فوجیوں کو حاصل تھی جاٹوں نے ایران کی فوج میں شامل ہو کر ایک ایسی مثال قائم کی جو کوئی اور قوم نہیں کر سکی وہ یہ تھی کہ پندرہ بیس جاٹ اپنے آپ کو ایک لمبی زنجیر میں باندھ لیتے تھے اور پھر دشمن کے مقابلے میں آتے تھے اس طرح وہ اپنے کسی ساتھی کے بھاگنے کا امکان ختم کر دیتے تھے قارین نے ہماری کتاب شمشیر بے نیام میں جنگ سلاسل کے حالات پڑھے ہوں گے جنگ سلاسل کا لفظی معنی زنجیروں کی جنگ ہے اسے جاٹوں کی زنجیروں کی وجہ سے ہی زنجیروں کی جنگ یعنی جنگ سلاسل کہا جاتا تھا دو تین تاریخ نویسیوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سندھ کے اس وقت کے راجہ نے ایرانیوں کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت انہیں مسلمانوں یعنی خالد بن ولید رجل اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑانے کے لیے کئی ہزار جاٹ بھیجے تھے یہ تحریر غیر مستند ہے بشتر موریخوں نے لکھا ہے کہ یہ جاٹ جنگی قیدی تھی البتہ یہ صحیح ہے کہ سندھ کے راجہ نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایرانیوں کو ہاتھی دیئے تھی جنگ قادسیہ میں ایرانیوں نے جو ہاتھی میدان جنگ میں لڑائی تھی وہ سندھ کے اس وقت کے راجہ کے بھیجے ہوئے ہاتھی تھی محمد بن قاسم کو جب ان جاٹوں کے متعلق تفصیلات معلوم ہوئی تو اس نے سیاکر کو بلایا اور اسے پوچھا کہ یہ جاٹ قوم کیسی ہے یہ لوگ جنگلی اور وحشی ہیں سیاکر نے کہا ان کے دو قبیلے ہیں ایک کو سماہ اور دوسرے کو لاکھا کہتے ہیں دونوں قبیلوں میں اتحاد اور اتفاق ہے اور یہ لوگ کسی کی حکمرانی کو قبول نہیں کرتے تم لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے محمد بن قاسم نے پوچھا کیا راجہ داہر اور اس کے باپ دادا نے ان دونوں قبیلوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رکھا تھا یا ان کی طرف سے ان پر کوئی جبر ہوتا تھا جبر ہوتا تھا معاہدہ کوئی نہیں تھا سیاکر نے جواب دیا انہیں ریشم یا مقمل یا کوئی اور قیمتی کپڑا پہننے کی اجازت نہیں تھی ان کے لیے حکم تھا کہ ننگے سر اور ننگے پاؤں رہا کریں یہ ایک موٹی چادر یا کمبل اپنے جسم کے ساتھ لپیٹ کر رکھتے تھے یہی ان کا لباس تھا ان کے سرداروں کو بھی گھوڑے پر بیٹنے کی اجازت نہیں تھی اگر سرکاری طور پر ان میں سے کسی کو گھوڑے کی سواری کی اجازت مل جائے تو گھوڑے پر زین ڈالنے کی اجازت نہیں تھی وہ گھوڑے کی پیٹ پر کمبل ڈال کر سوار ہوتا تھا ان کے لیے ایک حکم یہ بھی تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اپنے علاقے سے باہر نکلے اور کسی بھی شہر میں جائے تو اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا ایک کتہ ہونا چاہیے کتہ ایک نشانی ہوتی تھی کہ یہ شخص جات ہے کبھی تم نے اپنے راجہ کو یہ مشورہ نہیں دیا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت والا حربہ استعمال کریں محمد بن قاسم نے کہا یہ لوگ اگر ایرانیوں کے لیے جان کی بازی لگا کر لڑے تھی تو یہ تمہارے راجہ کے لیے بھی ایسی ہی وفاداری سے لڑ سکتے تھی لیکن یہ لوگ انسانیت کی حدود سے بہت دور نکل گئے ہیں سیاکر نے کہا ان لوگوں کا پیشہ لوٹ مار بن چکا ہی دیبل کے واشنگوں کو انہوں نے بہت لوٹا ہے ان کے علاقے کے قریب سے کوئی قافلہ خیریت سے نہیں گزر سکتا تھا راجہ چچ کے وقتوں سے ان لوگوں کے لیے یہ ززا مقرر ہے کہ ان میں سے کوئی بھی رہزنی یا ڈاکیمی یا کسی اور سنگین جرمے پکڑا جاتا تو نہ صرف اسے بلکہ اس کے گھر کے تمام افراد کو زندہ جلا دیا جاتا تھا انہیں لگام ڈال کر رکھنا بہت ہی مشکل کام ہے محمد بن قاسم نے یہ ساری روئیدات سنی تو خاموش رہا ادھر محمد بن قاسم برہمن آباد سے اروڑ کی طرف کوچ کی تیاریاں کر رہا تھا ادھر اروڑ میں اس کے مقابلے کی تیاریاں ہو رہی تھی اروڑ میں عجیب چیز یہ تھی کہ وہاں کی فوج اور وہاں کے لوگوں کو یہ یقین تھا کہ راجہ داہر زندہ ہے راجہ داہر کا بلٹا گوپی یہ الفاظ سننا ہی نہیں چاہتا تھا کہ راجہ داہر مارا جا چکا ہے مندیروں میں پوجہ پاٹ کے دوران راجہ داہر کا نام یوں لیا جاتا تھا جیسے وہ زندہ ہو راوڑ کے میدان جنگ میں سے راجہ داہر کے بہت تھوڑے فوجی زندہ نکل سکے تھی اور جو زندہ نکل گئے تھے انہوں نے راجہ داہر کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا عجیب بات یہ ہے کہ رانی لارڑی نے برہمن آباد کی فوج سے کہا تھا کہ راجہ داہر کا سر کاٹ دیا گیا ہی اور اس کا انتقام لینا ہی لیکن عرور کو اس نے یہ اطلاع بھیجی تھی کہ راجہ داہر زندہ ہے عرور میں یہ مشہور کیا گیا تھا کہ راجہ داہر ہندوستان کے راجوں مہاراجوں سے فوج لانے کے لیے چلا گیا ہی مورخوں کی تحریروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ نہیں تھا شاہی خندان کے افراد بھی مانتے تھے کہ راجہ داہر زندہ ہے اور وہ بہت بڑی فوج لے کر آ رہا ہی عرور والوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رانی لادی محمد بن قاسم کی قیدی بن چکی ہے اور مائی رانی نے خودکشی کر لی ہے محمد بن قاسم تین محرم چورانوے ہجری بمطابق سترہ سو بارہ عیسوی بروز جمعیرات برہ منعباد سے کوچ کر گیا راستے میں ایک جھیل آئی جس کا نام دہڑا تھا اس کے اردگرد بڑا سرسبس علاقہ تھا جو دندہ گربہ کہلاتا تھا محمد بن قاسم کو یہ علاقہ اتنا اچھا لگا کہ اس نے یہیں پڑاؤ کر لیا اور اردگرد کی بستیوں میں اپنے آدمی اس حکم کے ساتھ بھیج دیئے کہ وہ مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں اور سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ راجہ داہر مارا جا چکا ہے اور اب سندھ کے حکمران مسلمان ہیں اس علاقے میں بدمت کے لوگ اکثریت میں تھی جن میں زیادہ تر تجارت پیشا تھی انہیں جب اطلاع ملی تو ان کے سردار فوراں محمد بن قاسم کے پاس آگئے اور نہ صرف یہ کہ اطاعت قبول کی بلکہ اپنی وفاداری کا پورا یقین دلایا ان میں دو سردار زیادہ معزز اور اثر اور اسوخ والے تھے ایک کا نام بواد اور دوسرے کا نام بدے ہی بندھول تھا ان دونوں کو محمد بن قاسم نے انتظامی امور اور محصولات کی فراہمی کے لیے سرکاری طور پر اموال مقرر کر دیا تمہارے ساتھ اور اردگرد جاٹ قوم آباد ہے محمد بن قاسم نے کہا تمہارے ساتھ ان لوگوں کا کیا سلوک ہے یہ قوم قابل اعتماد نہیں ایک سردار نے جواب دیا ہم نے ان کے وظیفے مقرر کر رکھے ہیں اور انہیں ہم بلا قیمت اناج وغیرہ بھی دیتے رہتے ہیں جس سے یہ لوگ ہمیں پریشان نہیں کرتے اگر ان لوگوں کو انسانیت کا درجہ دیا جائے تو یہ سدھر سکتے ہیں ہم امن پسند قوم ہیں دوسرے بودھ سردار نے کہا ہمارے پاس پیار اور محبت کی جو دولت ہے یہ ہماری بہت مدد کرتی ہے ہم نے جاٹوں پر یہ حربہ استعمال کیا ہے یہ لوگ ہماری محبت کو قبول کرتے ہیں تاریخ یاقوبی میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کو اطلاع دی گئی کہ جاٹوں کے دو سردار اس سے ملنا چاہتے ہیں محمد بن قاسم نے انہیں اسی وقت بلالیا دونوں سردار جب آئے تو وہ کسی پہلو سردار نہیں لگتے تھے وہ سر اور پاؤں سے لنگے تھے اور انہوں نے کندھوں سے ٹکنوں تک کمبل سے اپنے جسم ڈھام پہ ہوئے تھے تم میرے پاس کیوں آئے ہو محمد بن قاسم نے ان سے پوچھا ہم آپ کی اطاعت قبول کرنے آئے ہیں ان میں سے ایک نے کہا لیکن ہماری اطاعت ابھی عارضی ہوگی ہمارے اور قبیلے بھی ہیں ان کے سرداروں کے ساتھ بات کر کے ہم آپ کو اپنا آخری فیصلہ دیں گے پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور میں نے یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا سلوک اور برطاو کیا ہوگا محمد بن قاسم نے کہا میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم نے ہماری اطاعت قبول کی ہے یا نہیں اگر تم نے اپنے طور طریقے نہ بدلے تو تمہارے لیے بہت ہی بیانک سزا موجود ہے ہم نے سنا ہے کہ آپ جو شہر اور علاقہ فتح کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو اپنا غلام نہیں بناتے اور انہیں پورے حقوق اور ان کے جان و مال کا تحفظ دیتے ہیں اسی لیے ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں اگر آپ نے ہمارے ساتھ وہی سلوک روا رکھا جو پہلے راجہ نے رکھا تھا تو ہم پھر اپنے راستے پر چل پڑیں گے کیا تم اس فوج کا مقابلہ کر سکوگی جس نے اتنے زیادہ قیلے سر کر لیے ہیں اور راجہ داہر جیسے بہدر جنگجو کو مار ڈالا ہی محمد بن قاسم نے پوچھا اے عرب کے سالار جاتوں کے ایک سردار نے کہا ہم تمہارے آمنے سامنے آ کر نہیں لڑیں گے ہماری لڑائی کچھ اور طرح کی ہوگی ہماری ضربیں آپ پر پڑتی رہیں گی لیکن ہم آپ کو نظر نہیں آئیں گے ہم نے آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہی ہماری دوستی قبول کر لیں محمد بن قاسم نے ان کی دوستی قبول کر لی لیکن ان دو سرداروں کے لباس اور ہلیے اور بات کرنے کے انداز کو دیکھا تو اسے شک ہوا کہ یہ لوگ زیادہ عرصے تک دوست اور وفادار نہیں رہیں گے اس نے ان کی وفاداری کو قبول تو کر لیا تھا لیکن اپنے مشہروں سے مشورہ کر کے حجاج بن یوسف کو خط لکھا جس میں اس نے جات قوم کی خزلتوں کی تفصیل لکھی اور اس سے پوچھا کہ اس قوم کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا ایک خطرہ تو یہ بھی تھا کہ یہ جات راجہ داہر کے بیٹوں کے ساتھ مل کر اس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے تھے یوں بھی ہو سکتا تھا کہ داہر کے بیٹے جاتوں کو ایرانیوں کی طرح باعزت حیثیت اور زیادہ مراد دے کر اپنے ساتھ ملالیں یہ خطرہ تو تھا ہی کہ جات ایک جنگجو قوم تھی محمد بن قاسم نے یہ خط تیز رفتر قاسد کو دے کر اسی وقت روانہ کر دیا چند دنوں میں حجاج بن یوسف کا جواب آ گیا اس نے لکھا تھا عزیز فرزند تم پر اللہ کی سلامتی ہو تم نے جات قوم کے مطالق مجھ سے پوچھا ہی میرا یہ حکم بالکل واضح ہے کہ جو قوم تمہارے خلاف لڑتی ہے یا جس قوم سے بھی تمہیں خطرہ ہی اور وہ مسلسل نافرمانی کرتی آ رہی ہے تو اس کے تمام چیدہ چیدہ افراد اور سالاروں کو قتل کر دیا جائی جات قوم کو تم کوئی کمزور قوم نہ سمجھنا تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس قوم کے آدمی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آ چکے ہیں اور بہت دلیری سے لڑے تھے ان کے کچھ خسائل تم نے لکھے ہیں اور کچھ مجھے پہلے معلوم تھے یہ جات اگر تمہارے خلاف میدان جنگ میں نہیں آئیں گے تو بھی تمہارے لئے خطرناک ہوں گے امن و امن نہیں رہنے دیں گے خافلوں کو لوٹ لیں گے کہ یہی ان کا پیشہ ہے جو نسلوں سے چلا آ رہا ہے ان پر بہت زیادہ سختی کرنی پڑے گی یہ تمہیں معلوم کرنا ہوگا کہ ان میں جنگجو کون ہیں جو سرکش اور باغی بھی ہیں ان سب کو قتل کر دو یا ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو یرغمال کے طور پر اپنے پاس رکھ لو اور انہیں اپنے ان آدمیوں اور عورتوں کی تحویل میں رکھو جو ان بچوں کے حقوق اور عزت نفس کا خاص خیال رکھیں پھر یہ دیکھو کہ اس قوم میں جو فرما بردار اور امن و امان میں رہنے والے ہیں اور ان میں جو تاجر کاریگر اور کاشتکار ہیں اور جو پورا من زندگی بزر کر رہے ہیں ان پر معمولی سا جزیہ آئیت کر دو اور جو کوئی خود ہی اسلام قبول کر لے اس سے جزیہ کے بجائے صرف اشر لو ان میں سے ان لوگوں کو جو جرم و سرکشی کی عادی ہیں اسلامی اصولوں سے بھی روشناس کراتے رہو تم وہاں ہو اور تم قریب سے دیکھ رہی ہو حالات کے مطابق اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو لیکن احتیاط بہت ضروری ہے محمد بن قاسم نے اس مقام پر جاتوں پر ایسی سختی نہ کی کیونکہ اصل سرکش اور جرائم پیشہ جاتوں کا علاقہ آگے آ رہا تھا